السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد روافض 18 زلجہ کو عید مناتے ہیں ایسے عید غدیرِ خم کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ غدیرِ خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینا علی رضی اللہ تعالی انہو کا ہاتھ پکڑ کر فرمایتا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت سینا علی رضی اللہ تعالی کی خلافت کا اس بات کیا تھا یعنی خلافت بلا فصل کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے علی سنت کے علماء میں حافظہ بھی اور ابن کثیر وغیرے نے اس روایت کو متواتر قرار دیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی کی منقوت اور فضیلت اس روایت کے اندر ہے مگر اس منقوت اور فضیلت میں علی رضی اللہ تعالی منفرد نہیں ہے اور صحابہ بھی جو ہیں اس منقوت میں آپ کی شریک ہے دوسری بات یہ ہے کہ سینا علی رضی اللہ تعالی نے کبھی بھی اپنی خلافت پر اس کو بطور دلیل پیش نہیں کی اچھے جائے کہ اپنی خلافت بلا فصل کی بات کرتے تو علی رضی اللہ تعالی چوتھے خلیفہ ہیں اہل السنہ والجماعت کے نزدیک اور ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو علی رضی اللہ تعالی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ ہمارِ آلی گھریلو گدس بھی بدتر ہے سوچنے کی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالی نے اس روایت کو کبھی بھی اپنی خلافت پر بطور دلیل پیش نہیں کیا نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ جو علماء اہلِ بیعت ہیں ان میں سے کسی نے سینا علی رضی اللہ تعالی کی خلافت بلا فصل کی بات نہیں کی اور نہ ہی اس روایت کو دلیل بنایا نمبر تین یہ روایت تو اہلِ سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور ان کی کتابیں اس روایت سے بھری پڑی ہیں علی سنت میں کوئی ایک عالم بھی ایسے نہیں جو اس روایت کا یہ مطلب لے کہ اسے ولایتِ علی یعنی علی رضی اللہ تعالی کا خلیفہ مانا ثابت ہوتا ہے سب کہتے ہیں کہ یہاں مولا بنا ومانا ولی کے ہے کہ علی رضی اللہ تعالی دوست ہیں جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں اس محنہ پر اہلِ سنت والجماعت کا اتفاق بھی ہے بلکہ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ من آدہ ہو جس نے علی رضی اللہ تعالی سے دشمنی کی اور آدہ کا لفظ جو ہے محبت کے مقابلے میں یا ولایت کے مقابلے میں آیا ہے مراد یہ ہے کہ ولایت کی زد جو ہے وہ عداوت ہے یا محبت اور عداوت کی بات ہو رہی ہے نہ کہ خلافت کی اور حاکمیت کی بات ہو رہی ہے یہ تو ان کا ایک کمزور موقف ہے اگر وہ سارے مل جائیں تو علی رضی اللہ تعالی سے یہ ثابت نہیں کر سکتے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کا اظہار کیا ہو کہ میں پہلا خلیفہ تھا اور مجھ سے میری خلافت کا پہلی خلافت کا حق چھی لیا گیا بلکہ فضیل صحاب آحمد الحنبل میں صحیح سنہ سے ثابت ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالی کے پاس لوگ آئے سے ان عثمان کی شہادت کے بعد ہم آپ کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں تو آپ نے انکار کر دیئے تھا کہ مجھے خلیفہ بننے کا شوق نہیں ہے اور میں اس حوالے سے ضرورت محسوس نہیں کرتا مجھے آم مسلمانی رہنے دیں اور مسلمانوں کا خدمتگار ہی رہنے دیں تو تب لوگوں کے اسرار پر آپ گھر سے بہر نکلے مسجد میں آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تھی تو آپ نے اپنے دور خلافت میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا حقہ سب ہو گیا مجھ سے خلافت چھی لی گئی یہ لوگ جو ہیں خامخہ کی عیدے منا رہے ہیں سب سے پہلے اس بات پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاران دلہ حجہ کو غدیر خم میں تھے اس پر کیا دلیل ہے جو روایت پیش کی جاتی ہے سیدنا ابو ری رضی اللہ تعالی سے منصوب بھن ساما یوم سامان اشرہ منزل حجہ کتب الہو سیام ستین شہرن وہوا یوم غدیر خم لما خضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی علی بن نبی طالب کا علا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ سے علی رضی اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑا فرمایا کہ کیا میں مومنوں کا ولی نہیں ہوں صحابہ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ مومنوں کے ولی ہیں فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں فقال عمر بن خطاب بخن بخن لکا یبن ابی طالب اسبخت مولایا ومولا کل مسلم عمر بن خطاب بول پڑے کہ مبارک ہو علی بن ابی طالب آپ میرے مولا اور ہر مسلمان کے مولا ہیں اللہ تعالی نے آیتنا دل فرما دی علی یوم حکمت لکم دینکم تو یہ جو روایت ہے یہ تاریخ بغداد میں جلد آر صفحہ دو سو نبے میں اور علمالی شجری کے اندر جلد ایک صفحہ بیالیس اور ایک سو اٹھالیس پہ آتی ہے اور اس کی سنہ ضعیف و منکر ہے اس کی جو نکارت ایسے ہے کہ بخاری مسلم میں صحیحنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے یہ جو آیت کریمہ ہے یہ تو عرفات میں نازل ہوئی تھی اور نوز علجہ کو نازل ہوئی تھی اور اس دن جمعہ تھا تو دینکم کے موقع پہ تو یہ نازل ہی نہیں ہوئی لہذا اس روایت کے نکارت کے لئے اتنے ہی کافی ہے اس لئے حافظہ ابن کثیر اور حافظہ بھی نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے اور اسی بناہ پہ انہوں نے منکر قرار دیا دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کی سند ہی ثابت نہیں ہے اس کے اندر جو پہلا راوی علی بن سعید رملی ہے وہ ضعیف ہے اسے امام دارکتری رحمت اللہ علیہ نے ضعیف کا من تقلم افیہ دارکتری لبن ازرائی کی حجل دوم سبہ ترانوے پہ یہ روایت موجود ہے اب دنیا میں کوئی انسان آئے ہمیں بتائے کہ علی بن سعید رملی کی یہ توسیق ہے ایک ایسا راوی جس کی توسیق ہی نہیں ہے اس کی روایت کو لے کر عید منانا اور جشن منانا یہ کہاں کا دین ہے دوسری بات یہ ہے کہ مطر الورا کے اس کے اندر راوی موجود ہے اس کے حفظہ میں کلام ہے ابن حبان رحمت اللہ علیہ اس کو ردی الحفظ کہتے تھے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کو کسیر الخطہ قرار دیا تیسری بات یہ ہے کہ شہر بن خوشب راوی اس کے اندر کسیر الارسال والاوہام ہے تقریب تیزی بھاپس حجر دوہزار آر سو تیس میں تو جو راوی کسیر الارسال ہوتا ہے اس کا اپنے استاذ سے سماہ ثابت کرنا ہوتا ہے تو شہر بن خوشب کا سینہ ابو حریر رضی اللہ تعالی سے سماہ ہے ہی نہیں تو لہذا یہ روایت منکتے ہے یعنی دو راوی ایسے ہیں ایک راویت ایسے ہے جس کے حافظہ کا مسئلہ ہے مطلب وہ کسیر الخطہ ہے زیرہ اس نے خطہ کر کے اس روایت کو بیان کرنے میں دوسرا شہر بن خوشب ہے وہ جو کسیر الارسال ہے اور ساتھ سادھیے کو اس کا وہ رہ رضی اللہ تعالی سے سماہ بھی نہیں ہے تو بہت سارے علماء جن میں علامہ جورکانی ہیں حافظ ابن الجوزی ہیں حافظ زابی ہیں حافظ ابن کسیر ہیں اور اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ حافظ سیوتی ہیں انہوں نے اس روایت کو مجروع اور ضعیف کرا دیا ہے بعض نے اس کو کہا یہ غیر ثابت ہے بعض نے کہا یہ منکر ہے لیکن یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد پر روافظ کا دین جو ہے وہ قائم ہے جب اہل سنت کی کتابوں سے ٹوکری میں ڈالا اس کو تو دین ہی نہیں بنایا اور اس کو قابلہ استضلال ہی نہیں سمجھا تو آپ نے اس کو دین کیوں بنا لیا اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام میں جہاں اہلِ اسلام اہلِ ایمان اور اہلِ سننہ والجماعت کی تو دو عیدیں ہیں جن کو بطور شعار یہ مناتے ہیں اور اسلامی تہوار ہیں مسلمانوں کے دو اسلامی تہوار ہیں عید الفطر و عید العزا تیسری کوئی عید نہیں ہے ہاں وزیتیوں کی آئے دن عیدیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں اور وہ عیدیں مناتے رہتے ہیں کسی کی عید ملاد و نبی ہے اور کسی کی عید جہاں بابا شجاو دین ہے اور کسی کی عید جہاں یوم الغار ہے اور کسی کی عید غدیرِ خم ہے یہ سب منگھڑت عیدیں ہیں اور بدعات ہیں اور خرافات ہیں اور جالی ہیں اور دین سازی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اپنانے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ